اب یہاں سے چھے رکوع میں نے ارش کیا تھا کہ نصف ثانی کو تین حصوں میں تقسیم سمجھئے پہلے دو رکوع مکمل ہو گئے جاروہ اور باروہ اب چھے رکوع مسلسل چلیں گے غزوہ اہد کے حالات پر پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجئے کہ تھا کیا غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے ترتیب مصف اور ہے زمانی ترتیب نہیں ہے ترتیب نزولی نہیں ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی کفار کو کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی ستر بڑے بڑے تقریبا سارے ان کے بڑے سرڈال مارے گئے ان کے اندر اب جو جلم تھی اور غصہ تھا اور عرب کا ہی مضائق تھا کہ بدلہ لینا ہے لہذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پوری تیاری کی تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا تین ہزار کا لشکر لے کر اور اب ابو سفیان ابو جہل تو مارا جا چکا تھا وہ تھا سردار جو کہ بدل میں آیا تھا فوج لے کر اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ان کے نام کو تو ہم عدد کے ساتھ ہی لیں گے اب وہ سردار تھے اس وقت اور وہ تین ہزار کا لشکر لے کر آئے اور اس طفعہ وہ اتنا احتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے اپنے بچوں کو خاص طور پر خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ رہے ہیں اگر کئی میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہیں وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے تو ہند جو تھی اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند وہ بھی ایمان لے آئے بعد میں لیکن اتما کی بیٹی تھی اس کا باپ اور بھائی اتما ادن ربیہ اور چچا اس کا اور بھائی یہ تین جو ہیں مدر میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکیہ کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا اور ستر آدمی مارے گئے تھے اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے لشکر آگیا تھی نظار کا کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھل کر مقابلہ کریں گے ڈٹھ کر مقابلہ کریں گے چلیں گے میجان میں حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینہ میں محصول رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہیں لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے ایک تو ان کا جوش و خروش تھا ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غریمت نے کشور کچھ آئی تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے کھل کر مقابلہ کریں گے اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں آپ لے کر گئے تھے ایک ہزار آدمی باہر جب آمنہ سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن عبی یہ کہہ کر اپنے تین سو آلویوں کو لے کے واپس آ گیا اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جگ مت کرو بلکہ یہ کہ محصور ہو کر جو حضور کی رائے تھی وہ ہی اس کی بھی تھی اس وقت لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خامقہ کیوں اپنی جانے جو ہیں جو اکھوں میں ڈالیں وہ تین سو آدمی لے گیا تو رہ گیا اس نے سات سو ان سات سو میں سے بھی دو گھرانے ایسے تھے بنو حارسہ بنو سلمہ ان کے قنبی تھوڑی دیر کے لیے نگ بگائے لیکن پھر ان کو اللہ تعالی نے حوصلہ دیا اور وہ جنگ گئے وہ تین سو چلے گئے اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا جنگ ہوئی مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی لیکن وہ ایک جرہ تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو دو طرف سے ہم چپکی کے پاٹ کے درمیان دو پاٹوں کے درمیان آ جائیں وہاں پچاس تین انداز آپ نے مقرر کر دیئے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوئے اور چیلیں کھا رہے ہیں تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے ذلسل سے میں تھا آپ تو فتح ہو گئی ہے چلو اب چل کے مالِ غریمت جمع کرنے میں باقتم لوگوں کا ساتھ دو جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز مت ہلو حضور کا حکم یاد رکھو وہ تعویل کر چکے تھے حضرت حضور کی حکم کی پیتیس چلے گئے پندرہ رہ گئے خالد ابن ولید اس وقت جو تھے کیولری جو تھی جو گھر سوار تھے ان کے ان کے جو ہے کمانڈر خالد ابن ولید تھے ایمان نہیں لائے تھے ابھی ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے وہ اپنا سو گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا رسالہ اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور بھی زخمی ہو گئے جلدان مبارک شہید ہوئے خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بہوشی تاریح ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ ہمت کر کے لوگوں جمع ہوئے حضور نے لوگوں کو پکارا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے تو سمام مزلمان پہاڑ پر چڑھ گئے اب موقع یہ تھا ان کے لئے ابو صفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد ابن ورید ان میں اختلاف ہو گیا خالد ابن ورید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیشا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے پہاڑ پر چڑھو ابو صفیان نے کہا نہیں یہ بہت خطرے کی بات ہے وہ اونچائی پریں اوپر سے پتھر پھیکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی ہوگا اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اب ہم چلتے ہیں وہ وہاں سے چلے گئے بارال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَال اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برامد ہوئے تھے تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ لوگوں کو مقائدہ لِلْقِتَال آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے یعنی آپ جب سببندی کر رہے تھے وہاں اور مرچے معین کر رہے تھے وَاللَّهُ سَمِيُنْ عَلِيمَ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا